ایک ایسا لکھاری نصیبہ رب پاوے ہائے رب پاوے دیکھو اپنا موٹ صحیح کر رو تھوڑا سا مسکرہ دو تمہاری خاندر میں یہاں آیا ہوں ایک منٹ ہلو ہاں تمہیں ایک منٹ ہول کرو تمہیں کام کرو تمہیں جو خریدنا ہے تم خرید لینا پر امیٹیس پاک سکے میں فون چون گیا ہوں ہاں بولو موسیقی 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 پڑھر حاج جی ساری اس لکھر موسیقی اسلام علیکم خانہ والیکم اسلام آگے تم لوگ موسیقی کیا کہا ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے تو کچھ بھی نہیں کہا پس یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کی بہو تو بڑی اٹکٹی ہے چھپ کرو بدمیز ایسے موہ بھر کے نہیں کہہ دیتے کچھ نے امی مزا کہہ رہا ہوں سیما یہ دوا رکھ پیری فائنسی پور یہ دوا وقت کا لے جی جی یہ اللہ تیارہ الافلاب شکر سب ٹھیک ہے بس ہمیں دوا کیچئے دوا تو میں کر رہی ہوں بٹا لیکن کیا بات ہے کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا کیا کہا ہے ڈاکٹر نے سب خیریت ہے بس اب دعا کیجئے کہ میرے ہاں بیٹی نہ ہو بیٹی نہ ہو لیکن کیوں کیونکہ امی میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاں بیٹی ہوں امی یہ خوف راتوں کو میری میمے اڑا دیتا یہ دیکھو تنان یہ گلر کیسا ہے اکسا پہ اچھا لگے گا نا اور پوچھو گی نہیں کتنے کا لیا میرے روزانہ آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ جاتی تو پھر کس سے باتیں گے تمہارے میرے علاوہ اس گھر میں ہے ہی کون اکسا آجائے گی نا ساری باتیں میں اس سے کروں گی تمہیں تانگی کروں گی پھر امی ضروری تو نہیں کہ جیسا آپ نے اکسا کو سوچ رکھا ہے وہ ایسی بہو ثابت ہے اتنی پرک تو ہے مجھ میں انسانوں کی یہ تو آپ نمرا کے بارے میں بھی کہتی ہیں کیا بات ہے اتنی پر جب سے تمہاری اقسا سے بات تہہ ہوئی ہے تم خوش نہیں ہو بہت خاموش ہو گیا اور کسی سوچ میں علچے رہتے ہو بہر سہن میں کوئی گیراتی تو دوبارہ سے رشتے پہ کیوں ہاں کر دی بہی امی ایسی بات نہیں جسنا نمرا نے میری انسلٹ کی ہے اس واجہ سے میرا تو عورت پر سے یقین ہی اٹھیا ہے اکسا کیا اس کے جگہ میرا گھیں اور بھی رشتہ ہوتا تو میرا یہی روئیہ ہوتا ہے دیکھو پانچوں ملیاں ایک جیسی نہیں ہوتے پھر تم تو سمجھ دار ہو پڑے لکھے ہو خود کو سنبھالو اپنی سوچ کو بدلو ورنہا اکسا کیلئے بہت مشکل ہو جائے گی اور پھر تمہارے لئے بھی یاد رکھو بیٹا شک گھر کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیتا ہے اور ہشتوں میں درہار ڈال دیتا ہے تم سمجھ رہے ہونا میری بات یہ عورت زہنی مریض ہے اس کے گھر والوں نے میرے سب دھوکہ کیا ہے میں اسے شاپنگ سینٹر لے گیا میرا فون آگیا میں فون سننے چلا گیا واپس آیا تو یہ غائب امیل ہی نہیں رہی اتنے ڈھونڈنے کے بعد ملی ہے پتہ نہیں کس کو ڈھونڈتی رہتی ہے پہلے بھی ایک دفع ایسا کر چکی ہے مجھے تو اکیلا پہ بڑا حصار ہے اس نے کیا دھوکہ کیا ہمارے ساتھ پتہ نہیں پنے سر کونسا بوجھ ہمارے اوپر تھوپ دی ہے بھائی 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 آسما آپ بھائی آپ بھائی باباہ باپاہ یہ بھائی نہ ہوتی ہے بھائی نہ ہوتی ہے اگر اس سے افتشادیا ہے ایسا بہت شئی ہے کسی اچھے دکٹر کو دکھائیں میجی یقین ہے کہ یہ بھائی دیکھیں اگر آور اس کا دکھا کرو شبیر بھائی ایسا کربان کی آمینے نماز پردی ہوگی آپ کو بھائی آد کریں دی سلام کر لیں اور گھنود بھی بے چینور ہے آئیے نا چھل کیا بات ہے ننگاب؟ کیا بات ہوئی ہے؟ بھائی ساب نے پہلے تو کبھی تم سے اسلائجر بات نہیں گی ہم؟ پتہ نہیں میں نے خوڑ نہیں کیا پتہو مجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں تم بار بار بازار جانے کی زید کرتی ہو؟ کیا کہہ رہت ہے کہ تم بازار جاکر کسی کو تلاش کرتی ہو؟ کس کی تلاش ہے تو؟ میں نے اسے دیکھا مال میں سب نے مجھے دھوکا دیا کہا وہ مر گیا لیکن وہ ستا ہے کون؟ وہی مجھے دیکھا جو اتنا دور ہوتے ہوئے میں نے ساتھ ساتھ رہا میں نہیں چانتی تھی کہ میرا نہیں رہا مجھے بھول چکے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے تمہاری بات ہوئی اس سے کیا کہا ہے اس سے میری اسے کوئی بات نہیں ہوئی اس کے ساتھ دی دونوں بہت خوش تھے کون؟ کون اس کے ساتھ تھی بتاؤ مجھے جس ساری بات بتاؤ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا مجھے ایک ہین ہے کہ اس کی بیوی تھی وہ شادی کر چکے جس کی وجہ سے میں نے سب کچھ گھو دیا اپنوں کو دھوکا دیا یہ ماں کی موت کی وجہ بنی مجھے کمان توڑا میں نے وہ مجھے بھول چکے شادی کر لی اسے میں جل رہی ہوں پشتاوے کے آگ میں جل رہی ہوں ہو سکتا ہے تم نے کسی اور کو دیکھا ہو تمہاری نظروں کا دھوکہ ہو میری نظر اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتی وہ اس کی بیوی ہی تھی اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہیں کہا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے اسے بھی کہا گیا ہوگا کہ تم اب اس دنیا میں نہیں تم دونوں کو مل کر دھوکہ دیا گیا یہ کھیل کھیلا گیا لیکن پشتاووں کے آگ میں مت جال تلاش کر اس کو دیکھو اس وقت میں تم سے زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں میں کسی وقت تمہارے گھر ہوں گا تو آرام سے بیٹھ کر سوچیں گے اس مسلے کال نکالیں ٹھیک ہے آپ نے تو مجھے ایک نئی سوچ دے دی میں تو حالات کے ساتھ سمجھو ہوتا کر چکی تھی لیکن اسے دیکھنے کے بعد مجھے اختیار نہیں رہا میں اسے ملنا چاہتی ہوں یہ نہیں جانتی کہ کیوں لیکن مجھ اس ایک بار ملنا ہے بالکل ملو دیکھو اسے اور اسے بتاو کہ کس طرح دھوکا دیا تم تونوں کو مجھے لگتا وہ لوگار ہیں ایسے بیٹھ جانا کہ تمہارے اور میرے بیچے کوئی بات نہیں بھی ٹھیک ہے زائر ہے بھائی اپنے مامو پر جو گیا ہے اچھا شابیر بھائی بہت ہو گیا آپ جب بھی آتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے واپس چلے جاتے ہیں بہت طرح تمام کیا ہے آج میں آپ کو کھائے پیے بغیر نہیں جانے گا جی بھائی صاحب آج آپ کھانا کھا کے جائیں گے سلو ٹھیک ہے کھانا کھا کے چلے جائیں گے بسم اللہ بسم اللہ اور تم بھابی جی نکل آؤ اس پاگلپن کی کیفیت سے آؤ کچن میں میری مدد کر آؤ زین بٹ گے گا تو کچھ اور سوچ ہوگی نا آپ بہت نہیں کہا پہ سوچ رہی ہوتیوں کھا دھیان ہوتی ہے جلدی آؤ روگ اللہ خیر دریگا بھائی صاحب اور رشان نہاں سب ٹھیک ہو جائے گا دکٹر کو دکھائیں اللہ کرم کریں شاید موسیقی کھانا کھاؤ گی نا پید بھر کر کھانے ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کھانا شاہ باش کربان یہ نمرا کتی بے شرم لڑکی ہے شاتی ہو کئی گھر بس گیا زندگی کا ہر ایش و آرام مل گیا پھر بھی اس بدماش لڑکے کو دل میں بسا کر رکھا ہے اس لڑکے کو اس نے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا تو اسے لگا کہ اس لڑکے نے بے ہوکای کیا پھر میں نے اسے کہا کہ جیسے تمہیں دوکا دیا گیا اس سے بھی دوکا دیا گیا اس سے تمہیں کہا گیا کہ مر گیا اس سے بھی کہا گیا کہ تمہیں گئی ہو طلیے مہنے سے کہا کہ اسے جوندو اسے تلاش کرو اور اس سے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو بالکل ٹھیک کیا تمہیں ایسے گربان اگر وہ لڑکا مل جائے تو کہانی بدل سکتی ہے تم بھی کمال کرتی ہے تنے بڑے شایرمت کو دونڈے کا کون اور ملے کا کون سے بہتری اسی میں کہ وہ صرف سوچوں میں اس لڑکے سے محبت کرتی رہے اور بھائی صاحب کی طرف سے غافل رہے بس ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہو تو یہ تم دیکھتی جاؤ میں کرتا ہوں دیکھو تو زرہ کتنے روکے ہو گئے ہیں تمہارے بال جا جا کر وائل لے کر رہا ہمیں سر میں لگا جاتی ہیں مجھے نہیں لگوانا میں اوائل تو آج کل کے بچے اوائل لگوانے سے اتنا کیوں خبر آتے ہیں نہ اچھا مساج کروں گی نہ کہ سکون مل جائے گا سکون تو مجھ آپی بودھ میں سر رک کر ملتا ہے دل کرتا ہمیشہ اسی طرح سے سر رک کر لیٹی رہے کیا ہوئے کیوں ہسی جا رہی ہوں تم تو آج کالیج گئی نہیں پتہ ہے کالیج میں ایک لڑکی اپنے فیانسے کی تسویر لے کر رہی تھی اتنا اترا اترا کے سب کو دکھا رہی تھی جب میں نے تسویر دیکھی نا تو بلکوٹ بندر جیسا تھا اور میں نے اس کو کہہ بھی دیا کیونی بری ہو تو کوئی بری نہیں ہوں تو میں اس کی شکل دیکھنی چاہی تھی اتنا سمو ہو گیا تھا میکساں میکساں کیوں ہوں کیوں ہوں امی یاد آرہی کاش آج امی ہمارے ساتھ تو دی موسیقی 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 ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے میری بیٹی جیتنی رہو صدا سوہاگن رہو عدنال وہاں کھڑے کیا کر رہی ہو دیکھو تو صحیح میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے موسیقی میری سر میں تھوڑا در در کوئی میڈیسن ہے ہاں ہے لاتین موسیقی موسیقی جیتنی موسیقی 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 شکریہ شکریہ اکسا کہا ہے بیٹا ہاں جی ادھر باس ہی بات کراؤ بیٹا میں کرواتا ہوں بات اسلام علیکم خالا والیکم اسلام بیٹا میں دو تین روز سے تم سے بات کرنا رہی تھی لیکن فون ہمیچھا اقیلا نے اٹیند کیا اور کوئی نہ کوئی بہنہ بنا کر ٹال دیا وہ شاید نہیں چاہتی کہ میں تم سے بات کروں خیر تمہیں بہت بہت مبارک ہو کلسوم اور ادنان بہت خوش نصیب ہیں کہ انہیں تم جیسی لڑکی ملی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں بیٹا میں اور ریحان اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں ہم تمہیں بہت یاد کرتے ہیں بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا بیٹا میں پھر بات کروں گی تم سے خدا حافظ بیٹا ٹھیک ہے خالا خدا حافظ تم بات کر سکتی ہو مجھے کوئی اعتراز نہیں بات ہو گئی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے تم صرف اور صرف میری ماں کی خواہش تھی اور تم سے شادی کر کے میں نے اپنی ماں کی خواہش کا احترام کیا ہے اس لیم سے زیادہ احترام کی خواہش تھی حال بات دعا تم میری پیوی ہو جتنا حق میرا عائز کر پر اوثنا تمہارا ہوئے تم جلسے جاؤ ہو رہو سچ تھا تو بس یہی تھا جو کچھ تھا جھوٹ ہی تھا کیسے دلا سے کیسے سہارے رب آوے رب آوے رب آوے رب آوے ہو کیسا لکھارے نسیبہ یور نسیبہ رب آوے رب آوے رب آوے رب آوے씨 dio 사건 جانب ہی نسیبہ رب پاویے ہائے رب پاویے ایک ایسا لکھاری نسیبہ رب پاویے ہائے رب پاویے اسلام علیکم والیکم اسلام جلدی اٹھ کئی تھی مجھے پتہ ہے آپ اور پوپو سبا چاہے پیتے ہیں اس لئے چاہے بنانے کے لئے اٹھی تھی یہ چوڑیاں تم اوپر بھولائی تھی آپ وہیں رکھ دیجئے میں واپس جا کے پہنوں گے کب آؤ گی میرا مطلب ہے چاہے لے کر اوپر کب آؤ گی مجھے ذرا گرم چاہے پینے کی عادت ہے آپ کی چاہے تیار ہے؟ پی لیجے تم نے پیوں نہیں اسے پوپو کو دینے جا رہے ہیں جائے موسیقی 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 جلدی اٹھ گئے اور چائے بھی بنا لی چی موسیقی نای نویلی تولانی یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں کوئی بات نہیں ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ آپ کام کر اور میں بیٹھ کے دیکھتی رہوں یہ تو رواج ہے بیٹا شادی کے بعد ہمارے ہاں لڑکیں اتنی جلدی کام نہیں شروع کرتی ہیں یہ دن آرام کیا ہوتی ہے تو ساری زندگی کام ہی کرتا ہے چی پو پو یہ بتاؤ اتنا انکر ہو بہیا تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ آپ پریشان نہ ہو چپورا یکینہ کے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ چائے پیئے تھوڑی دیر میں بھائی اور بھاوی آ جائیں گے ناشتہ لے کر میں کپڑے چینج کر لیتی ہوں بھوپو میں آپ سے کانا پریشان نہ ہو اور پلیز میری بارے میں کوئی بھی بات آپ سے بھی بات کریں گے آپ سے بات کریں گے کیوں نہ کروں دانٹوں گی میں اسے وہ ان کو لگے گا شاید ان کی شکایت کیے میں نے آپ سے مزید بدکمان ہو جائیں گے آپ پلیز ان سے کچھ بات کریں گے آپ سے کچھ بات کریں گے اچھا نہیں کروں گے پہلے دن کی دولہ نے ساتھا تھوڑا سا میک اپ کر لیا کروں جولری پہن لیا کروں اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے میں آتی ساد اتنا کچھ تم لیا ہے تمہیں پتہ بھی ہم تین تو ہے اس گھر میں بڑی فضول خرچی کی ہے تم نے ارے وہ اپنی خوشی سے لائیں چلو اللہ تمہارے رس میں برکت ڈالے آمین اکسا نظر نہیں آری مجھے لگا تھا کہ دولہ اور دولند کو اٹھانا پڑے گا لیکن میرے اندازہ غلط نکلا اکسا تو صبح ہی اٹھ گئی تھی اسے پتہ ہے نا کہ میں صبح کی چائے پٹیوں صبح ہی کچن میں چلی گئی تھی اللہ کرے ہو ستنا وہ آپ کی خدمتیں کرتی رہے آمین اسلام علیکم و علیکم السلام اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم آؤ بیٹھو چلو اچھا وہ تم آگی تم ایسا کرو کہ سامان پہ کرو ہم تمہیں لینے آئیں کیوں بھائی دولانیا آپ کی اجازت ہے میں سمجھا نہیں کہاں جا رہی ہے ارے یہ رسم ہوتی ہے میں کے جاتی ہے لڑکی اور شام کو تمہیں لینے جاؤگی ارے پوپوپ آپ ہی ادنا آن کے ساتھ آجیں گے آجیں گے آجیں اچھا آجوں گے اچھے بھائی چلو اب تم لوگ ناشتہ کرنے کیا چلو آجو بھائی چلو 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 بھائی چلو اپر کیوں رکھ دی پہن لیتی مو دکھائی چیزوں کو اس طرح اٹعتے نہیں پہنے رہتے چلو ناشتہ کرتے ہیں چلو بھائی چلو تیارو جی آپ شام کو مجھے لینے آجائے گا رس میں اس لئے کہہیم ورنہ بھا بھی سوال جواب کریں گے پھر ایسا تم وہاں پر ایک دو دن رکھنا چاہو تو مجھے کوئی ایشو نہیں جانتی لیکن میں واپس آجا ہوں گے لیکن لیے لیکن میں واپس آجا ہوں گے مجھے کوئی آجا ہوں گے موسیقی 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 اکسا موسیقی 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 مجھے مجھے بڑھ گئی ہوں گی ڈھک گئی ہوں گے ہاں تھک تو میں گئی ہوں اچھا بات سنو اور جو کام رہ گئے نا ہوں بھی کر دینا خکر ردنان بس آتے ہی ہوں گے میں بھی زرہ تیار ہو جاؤں آری ساعت پتہ نہیں کہاں رہ گیا اس کو تو فون کر کے بتا کروں ایٹو تمہارہ بھائی کچھ زیادہ ہی غیر سبندار انسان ہے آپ کر لیں بھائی کو کال میں سارے کام دیکھ لیتے ہوں اچھا سنو میں سوچ رہ دی کہ صبح سے ادنان نے تمہیں ایک فون تک نہیں کیا کیا تمہارے یہ آنے پہ نراز ہیں نہیں نہیں ادنان کیوں نراز ہوں گے اور ویسے بھی ان کے مزاج کا تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے لو بھائی ایسا بھی کیا مزاج اس کا نہیں تم نئی نویلی دھولن ہو میں تو سوچ رہ دی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کرے گا بلکہ بہانے سے یہاں تم سے ملنے بھی آ جائے گا لیکن وہ تو آئی اچھی وہ پھپوکے ساتھی ہیں اچھا اور تم اینی کپڑوں نے اس سے ملوگی اتنے سمپل کپڑوں گے عجیب دھولا دھولا تم دھولا پھر مرضی ہے تمہاری مجھے تو ویسے بھی کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے سالن کے لیے چمچ تو لائے دے دو ہاتھ سے نکالوں گا کیا وہی دیری دی جگ سے پیوں گا پانی تم نہیں کھا رہی ریسٹ کرنا چاہتے ہیں سر میں دھڑ تو رہے سارا دن ریسٹ کے علاوہ کٹی کیا ہو تم یہ ساف سترہ گھر آپ کے اس طریقے ہوئے کپڑے اور ٹائم پر ملنے والا کھانا یہ سارے کام میں کرتی ہوں میرے فریشتے نہیں کرتے بہت سبان چلنے لگی ہے تمہاری ایسے یہ سب کچھ میری ڈیل کا نتیجہ ہے صدر جاؤ انا شبیر لحاظ کرنے والوں سے نہیں شام کو تیار رہنا جانا ہمیں کہیں میں خوب سمجھتی ہوں آپ مجھے تیار کروا کر کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں اور کن لوگوں سے ملوانا چاہتے ہیں ایک بات میری اچھی طرح سننے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اگر کاروبار کرنا نہیں آتا تو چھوڑ دے سڑک پر آجائیے بھیک مانگ لیجے لیکن مجھ سے اس قسم کی ہلپ مانگنے کی بلکو ضرورت نہیں ہے باتیں تو ایسے سنا رہی ہو جیسے میں نے تمہارے قیر پر عمل کرنا ہے کہاں نا تم ابھی شبیر کو جانتی نہیں ہوں میں شبیر کی ان گھٹیا باتوں کو نہیں مان سکتی کاروبار میں ترقی کا جو راستہ وہ اپنانا چاہتا ہے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی میں فرہات کی امانات ہوں مجھے ایک نہ ایک دن اس کے پاس جانا ہے ہم دونوں کو ایک ہونا ہے میں شبیر سے نفرت کرتی ہوں شدید نفرت کرتی ہوں ادھر دیکھو میری طرف بات سنو میری میں نے تم سے اتنا ہی کہا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ میرا کاروبار ہے میرے ساتھ چلو ان لوگوں کو توفت آئیب دو انگریزی میں بات چیت کرو یہ لوگ اچھا آسان لیتے ہیں اور تو میں نے تم سے کچھ نہیں کہا مجھے قبول نہیں ہے ٹھیک ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے لیکن میں سی و سی رڑکی نہیں ہوں کہاں جا رہی گا کھانا کھانے جا رہی ابھی تھوڑی دیل پہلے تو تمہیں بلکل بھوک نہیں تھی تو اب لگ رہی ہے نا بھوک نہیں کھاؤ کھانا دیکھ رہا ہوں کہ بہت خودصار ہو گئی ہو تک پھلائی اسی میں ہے کہ سبل جاؤ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ اکسا ادنان کو فون کیا تھا تمہیں آئے گا تمہیں لینے جی کر دی تھی بس تھوڑی در میں آرہا ہے ساتھ بھائی کھا ہے ساتھ تو کمرے میں ہے میں نے سوچا جب بھوک پھر ادنان آجائیں گے تو میں انہیں اٹھا دوں گی جی سلام سلام வாலிகும் سلام کیسیم ٹھیک ٹھیک تو نہیں لگ رہی جی کیا مطلب یہ مطلب ہے بہت اچھی لگ رہی ہے شکریہ پھوکا ہے ہمیں آئے ہیں وہ بس اکیلا بھا بھاہر ملی تو ان کے ساتھ رکے ابھی آ رہی ہیں انتر بہت 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 برہ ہوتا جا رہا ہے سنگ دل آدمی ہے پہلی بیویوں کے ساتھ اس کا رویہ ایسی ہی تھا بہت بے دردی سے مارتا تھا انکہ ہمیں تو شک ہے کہ اس نے اپنی دوسری نمبر والی بیوی کو قتل کیا کیا قتل کیوں بتایا تو ہے بہت بہت سنگ دل آدمی ہے انسانیت تو قریب سے بھی نہیں گزری اس کے اب بتاؤ تمہارے ساتھ کھیل کھیلا اچھی طرح جانتا ہے کہ فرہاد زندہ ہے صرف تمہیں حاصل کرنے کے لئے سارا ڈراما رچھا ہے میں تو فرہاد کی بن کے ہی راؤں گی یہ ان کی بول ہے کہ میں ان کی بن جاؤں گی جیسے فرہاد ملے کا میں ہاں سے چلی جاؤں گی اس دھوکے باز کا چہرہ ابھی نہیں دیکھوں گی بلکل چلی جانے ایسے دھوکے باز کو ایسی ہی سازہ ملنی چاہیے آپ لیس جلدی سے فرہاد کو ڈھوم لیچھے میں آپ کا احسان کا بھی زندگی میں نہیں پھولوں گی احسان کی کیا بات ہے دوستی دوست کے کاماتے ہیں اور میں اچھی ترہ جانتا ہوں کہ ایسے لائف پارٹنر کے زندگی گوزارنا کتنا مشکل ہے آسما اور شپیر ایک ہی نساج کے لئے بے حس اور خودکرز ایسے ساتھی کے ساتھ زندگی گوزارنا بہت مشکل ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اس قید سے رہائی حاصل کرو اپنی پسند کی زندگی گوزارنا میری تو مجبوری ہے بچے کی وجہ سے آسما کو جھیلنے پر مجبور ہوں لیکن اگر تمہیں فرہاد کا ساتھ ملے نا تو ایک لمحے کے لئے بھی شپیر کے بارے میں مت سوچنا اور فرہاد کے ساتھ چلی جانا میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا لیکن قربان بھائی مجھے لگتا ہے فرہاد نے شاتھی کر لیا اس کی بیوی ہی لگ رہی تھی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے سکریہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جاہاں جاہاں اور